اسلام علیکم فرنڈز میں حافظ محمد کاشفر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم نیوز کے اوپر بات کریں گے ٹیکس کے حوالے سے فائنانس کے حوالے سے اور کرنٹ جو حالات ہیں ایکانومی کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے اس کے اوپر ایک اہم نیوز ہے جس کے اوپر میں بات کروں گا وہ نیوز کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آپ کرنٹ سیچیویشن پاکستان کی جانتے ہیں کہ ایکانومیکلی پاکستان ابھی سٹیبل نہیں ہے فائنانسلی سٹیبل نہیں ہے فائنانس کون کولیکٹ کرتا ہے کہاں سے کولیکٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اف بی آر کولیکٹ کرتا ہے اور ٹیکسس کے ثروع عوام سے کولیکٹ کیا جاتا ہے اداروں سے کولیکٹ کیا جاتا ہے کمپنیز سے بزنسز سے کولیکٹ کیا جاتا ہے تو اس سارے میٹرز کو جو دیکھتا ہے وہ اف بی آر کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کا پریشر بھی FBR کے اوپر ہوتا ہے جب تارگٹ میٹ نہیں ہوتے جب تارگٹ میٹ نہیں ہوتے تو جو ریپورٹس دیکھی جاتی ہیں ان میں جو ریپورٹ دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر آج ہم بات بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ FBR کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نل ٹیکس پیٹ ریٹرنز آ رہی ہیں جو لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز تو فائل کر لیتے ہیں لیکن ٹیکس ایک روبیہ بھی پی نہیں کرتے ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے ان کو چیک کیا جائے اب کن پیرامیٹرز کے اوپر FBR چیک کرے گا اور اس کے بعد کیا ایکشن لے گا اس ایکشن کے اوپر بھی بات کریں گے ان پیرامیٹرز کے اوپر بھی بات کریں گے جن پیرامیٹرز کو دیکھے گا جن کے تھرو چیکنگ کی جائے گی انویسٹیگیشن کی جائے گی اور اس کے بعد ہم پریکاوشنری میز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ پینلٹیز سے نوٹیس سے بچنے کے لیے اس کو بھی ہم دیکھیں گے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو میں کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے بغیر ٹیکس پہ کیے اپنی ٹیکس ریٹنز فائلز کی تو انڈویجوز نے جو ٹیکس ریٹنز فائلز کی ہیں ان میں تھرٹی فور پرسنٹ ریشو ایسی ہے جنہوں نے ٹیکس ریٹنز فائل کی ہے وہ ٹیکس ریٹنز کے بینیفیٹس بھی لے رہے ہیں یعنی کہ فائلر بن جاتے ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں بینیفیٹس سال لیتے ہیں لیکن کی ٹیکس ریٹنز جو اپنیز کی گئی ہیں ان میں نل ٹیکس پہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم اسوسییشن آب پرسنز کی بات کریں تو ٹو ٹیکس ایسے ایسے اپنیز جسک پہ کے آسے ہوں جن کے วกہ ٹیکسی ریٹنز فائلز ہوئی ہیں وہر ٹیکس سپے کی فائل ہوا یعنی کہ انہوں نے ٹیکس ریٹنز کے فائل کی لیکن ٹیکس پہ کچھ نہیں کیا اور اس کے بعد 62% کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے ٹیکس ریٹنز فائل کی ہے لیکن ٹیکس پہ نہیں کیا یعنی کہ ٹوٹل جتنی بھی کمپنیز نے ٹیکس ریٹنز فائل کی ہے اس میں 62% کمپنیز نے نیل ٹیکس پہ کیا ہے تو اہ بی آر اپنے ٹارگیٹ بھی میٹ نہیں کر پایا بجٹ بھی آگیا ہے بجٹ میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جبکہ سوت جو ہم نے لوٹانا ہے جو آلریڈی لون لے چکے ہیں وہ جتنی بھی کلیکشن ہوئی ہے اس کا 80% ہم نے لوٹانا ہے اور 20% جو ریمیننگ بچے گا اس سے ملک چلانا ہے آئی ایم ایف ہمیں چلنے نہیں دے رہا وہ ہمیں کیس نہیں دے رہا جتنی بھی ان کی کنڈیشنز پوری کی ہیں جتنی بھی باتیں مانی ہیں جو کنڈیشنز انہوں نے بتائی دی وہ بھی میٹ کر دی ہیں لیکن آئی ایم ایف ابھی اپنے لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کچھ شاید اور ہی چاہتا ہے جو کہ بہائنڈ دا سین ہے تو اب گورنمنٹ نے سارا پریشر دیا ہے ایف بی آر کو کہ چیک کریں کہ یہ نیل ٹیکس پیڈ ریٹرنز کیوں آ رہی ہیں یہ چیک کیا جائے اور اس کا پرپس یہ ہوگا کہ جو اپنی انکم جو لیس ریکارڈ کرتے ہیں ایکسپینسز کو زیادہ شو کر دیتے ہیں اپنا پروفٹ مارجن کم کر دیتے ہیں اور ٹیکس زیرو بنا دیتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے نوٹیسز ایشو کیا جائے اور انتہائی سخت قسم کے پینالٹیز لگائی جائے اور تاکہ یہ کولیکشنز بھی ہو سکے آگے بھی نصیحت مل سکے اب ایف بی آر کیا کرنے جا رہا ہے سب سے پہلے تو ایف بی آر چیک کرے گا انکم کو انکم کس طرح چیک ہوتی ہے اور اس کے بعد چیک کرے گا ایسٹس کو ایسٹس آپ کو پتا ہے ایف بی آر معلومات کے اوپر چیک ہو سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس یہ سارا ریکارڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ایسٹس کتنے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کو ایسٹس پرچیس کرتے ہیں اس کے ایسٹس پرچیس کیا گیا اس کے اوپر اتنا ٹیکس کٹا گیا اس کی ویلیو اتنی تھی تو آپ اپنی ریٹرنز میں چھپا نہیں سکتے اس کو کیونکہ اس کا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس ہوتا ہے اسی طرح انکم جو ہے آپ کی وہ بھی نہیں چھپا سکتے آپ جب اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو وہاں پر یوٹیلائز کرنے کے لیے چھوٹے موٹے ایکسپنسو آپ کر جاتے ہیں لیکن جب بھی کوئی چیز پرچیس کرنے لگتے ہیں کوئی فورن ویزٹ کرنے لگتے ہیں فورن ٹور کرنے لگتے ہیں تو ٹکٹ کے اوپر ٹیکسز کٹتے ہیں تو وہاں انٹیمیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے باہر کا بھی ویزٹ کیا ہے پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں ایف بی آر کو ایف بی آر یا نوٹ کرتا ہے یہ فورن ٹور کر سکتا ہے تو اس کی انکم چار لاکھ تو نہیں ہو سکتی کیونکہ چار لاکھ کی انکم تک ٹیکس ایکزیمٹ ہے سیلڈیٹ کی چھے لاکھ کی انکم تک ٹیکس ایکزیمٹ ہے تو وہ آپ کے ان ایکسپینسز کے تھرو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے انکم کا اندازہ لگاتا ہے اور جو آپ ایسٹ پرچیس کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیکسز کٹ رہے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کے انکم کا اندازہ لگایا جاتا ہے پھر ویلت میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چھپائی تو نہیں ہے انڈر ویلیوز تو نہیں اس کی لکھی یعنی کہ جتنے کا آپ نے ایسٹ پرچیس کیا ہو اسے کم پرائز کا تو نہیں لکھ دیا لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا یہاں آپ کی ٹیکس ریڈنز بھی چیک ہوں گی اور اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ چیک ہوتی ہیں بینک سٹیٹمنٹ کے چیک کرنے کے لیے ایک نیو رولز لائے جا رہا ہے جو کہ میں نے پوسٹ بھی اپنے یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیج پر ٹیکنیکل انفرمیشن پورٹل کے نام سے ہے کی ہیں کہ جو نون فائلر ہیں ان کے اوپر ویڈھولڈنگ کے اوپر سوری کیش ویڈرال کے اوپر اگر سیم ڈے میں پچاس ہزار سے زیادہ نکلواتے ہیں تو ان کے اوپر ٹیکس لگے گا جو فائلر ہیں ان کے اوپر نہیں لگے گا یہ ٹیکنیک اس لیے ہے کہ آپ کیش کو کم سے کم یوز کریں بینکنگ ٹرانزیکشنز بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس لگا کر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اے بیار یہ بھی پالیسی بنانے کی سوچ رہا ہے کہ جب بھی کوئی پرسن ایک سرٹن لیمٹ سے زیادہ ٹرانزیکشنز کرے تو اے بیار کو انٹی میٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ اس سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے کنٹرول کرسکے اس کو جج کرسکے اس کی بینک سٹیٹمنٹ دیکھ سکے اور وہاں سے اپنے اندازے لگا سکے تو ٹیکس لٹن فائل کرتے ہوئے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو لازمی لازمی اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھا کریں اس کے مطابق اپنی ٹیکس لٹن فائل کیا کریں یہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اس کا نالج ہوتا ہے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور بچا بھی اسی طرح جا سکتا ہے جیسا کہ میں نے پریکاشنری میئرز کی بات کی ہے کہ آپ جب ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے وہ آپ کو صحیح گائیڈ کرے گا وہ آپ کو بچائے گا کہ ایسا نہ کریں اس سے آپ کو نوٹسز مل سکتے ہیں اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرے گا اور اس کے ساتھ بچنے کے لیے آپ ایکچول ریکارڈ جو آپ کے ایکچول پوزیشن ہے وہ لکھیں جو آپ کا ٹیکس بنتا ہے وہ اس کو دیں اور یہ آپ اپنے ملک کو دے رہے ہیں یہ واپسی لوٹ کر آپ کے اوپر لگتا ہے اس سڑکیں بنتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے ہی ہوتا ہے اور جو بھی آپ اپنی ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہوئے انٹری کریں یہ اپنے کنسلٹنٹس کو جو بھی ریکارڈ دیں اس کا ایویڈنس ساتھ لازمی رکھیں اور ایف بی آر کے پورٹل پر اپنے جو آپ کے ایسیٹس ہیں وہ چیک کریں آئیر ایس کے پورٹل پر جا کر ایم آئی ایس میں اپنی ویڈھولنگ لازمی چیک کریں تاکہ آپ اس کا کلیم بھی لے سکیں ریفرنڈ بھی لے سکیں اور ایک تبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے بینک سٹیٹمنٹس کو بلکل نہیں بھولنا بینک سٹیٹمنٹس کے تھرو آپ نے اپنی جو ٹیکس ریٹنس ہے اس کی پریپریشن کرنی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ ٹیکس کی لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ایک کورس آناؤنس کیا ہے تھری منت کا کورس ہے آپ اس کو جوئن کر سکتے ہیں ٹیکس کی لرننگ کے لئے اسے کے ساتھ ہی حافظ محمد کاشف کو اجازت دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ